جی بریک کے بعد دیکھتے ہیں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آج قومی اسیملی سے بجٹ پاس ہوا ہے وہ بجٹ کیوں تباہ کن ہیں کچھ ہائی لائٹس آپ کو بریک سے پہلے بتائی تھی فردر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس میں جو مزید آپ نے کہا کہ ظاہر توقش آج جائی کی جا رہی تھی جب اریجنل بجٹ پیش کیا گیا تھا کہ حکومت کو کچھ خیال ہے کچھ توازن مینٹین کرنی ہی کوش کر رہے ہیں انہوں نے مزید ٹیکس لگا دیئے ہیں اب اسلام آباد کے اندر بھی اگر آپ فارم ہاؤس ہے یا آپ کا بڑا گھر ہے تو اس کو بھی ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے اور کیا اس میں ڈیفرنس ہے؟ یہ یہ نہیں سپورٹی ہے انکم ٹیکس آپ نے لے لیا پچاس فیصد تقریبا پچاس فیصد آپ نے انکم ٹیکس ہے کام شخص سے لے لیا کمپنی سے بھی تقریبا پچاس فیصد انکم ٹیکس لے لیا جو عام اشیاء ہیں آپ کی اس کے اوپر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں پچیس پرسنٹ جی ایس ٹی اگر آپ موبائل فرم خریدتے ہیں تو پچیس فیصد جی ایس ٹی اگر آپ ملک سے باہر ٹیمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکٹ کی جو قیمت ہے اس کے برابر آپ نے فیڈل ایکسائز جیوٹی لگا دی تو اس کے بعد جو بچ گیا اگر کسی کے پاس کو بہت زیادہ کم آتا ہے جو اب چند ایک ہی رہ جائیں گے پاکستان میں اگر ملک سے ہجرت نہیں کر جاتے تو اس کا جو گھر ہے جو پتہ نہیں اس نے ابائی گھر لیا ہے یا لیز کا گھر ہے جو بھی ایک سٹیٹس ہے اس کے اوپر ایکسائز جیوٹی لگا دی ساری کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا گیا اب یہ ایک اتنا ہے جو کیپٹل کا جو ایک ویلیو کا اوپر ٹیکس ہوتا ہے بڑا ایک اگریسیف ٹیکس ہوتا ہے ایک بندے نے اپنا ٹیکس دیا اس کے پاس ایک سیونگ آگی اسے اپنے کا اساسہ خرید لیا اب وہ اساسہ اگر اپنے گوشوارے میں وہ جمع اپنا دکھا دے تو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر پھر مجھے ٹیکس دو کون سا ملک ہے یہ کیا تم لوگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ایک نومک پولیسی ہے ہی نہیں مجھے ذرا یہ بتا رہے ہیں جب آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا کچھ چیزوں کے اوپر ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی ان کو جو سمجھ آئی جو ان کے ذہن میں ہے انہوں نے ڈال دیا بل کیوب اندر اس کے اب وہ قانون بن گیا ہے تو اس میں ذرا وضاعت کریں ذرا یہ لوگوں کے انٹریسٹ کا ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے یہاں پہ یہ فارم ہوس ہے اور آپ ٹیکس کمپلائنٹ سیٹیزن ہیں اپنے تمام کوشوارے بھی بھرتے ہیں ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور آپ نے اپنا ایک گھر شو کیا ہوا ہے تو اس کے کیا امپلیکیشن اب آپ کے لئے دیکھئے جو امپلیکیشن تو بڑی سوائز ہے کہ آپ کو سال کے بعد یک دم اپنی جیب سے دس سے پندرہ لاکھ روپے ایک نیا نکالنا پڑے گا اگر تو آپ کے گھر کا جو سائز دو قسم کی جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں فارم ہوسز کے اوپر اور جو گھر ہے رہائشی گھر ہے ان کے اوپر اور یہ صرف اسلامباد کیپٹل ٹیرٹی کے اندر جو ہے وہ لگایا اٹیک جس میں اگر تو آپ کا جو فارم ہوس ہے اس کا سائز جو ہے دو ہزار سکوئر یارڈ سے لے کر چار ہزار سکوئر یارڈ تک ہے تو آپ کے اوپر پانچ لاکھ روپے ہے ایک ٹیکس لگے گا سالانہ اور اگر اس گھر کا سائز جو ہے چار ہزار سکوئر یارڈ سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ دس لاکھ روپے ہوگا ہے یہ تو کہا فارم ہوسز کی کہانی اب ذرا سن لیجئے گھرانوں کی جہاں پہ لوگ رہائش رہ رہے ہیں اور ہمارے پیارے وزیر اعظم اور پیارے وزیر خزانہ اور کابینہ اور نیشنل اسمبلی کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس کچھ باقی بچا ہے جو نچوڑا جا سکتا ہے تو جو گھرانے ہیں اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری میں اس میں اگر تو آپ کے گھر کا جو سائز ہے ناظرین وہ اگر ایک ہزار سکوئر یارڈ سے لے کے دو ہزار سکوئر یارڈ ہے تو آپ کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ دس لاکھ روپے ہوگے گا سال کا اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیس ہے زیادہ بڑا گھر ہے چاہے آپ کو ابائی گھر ملا ہو تو اس کا سائز جو ہے وہ دو ہزار سکوئر یارڈ سے زیادہ ہے تو ٹیکس لگے گا پندرہ لاکھ روپے اور مجموعی طور پر ان صرف دو جو یہ جو میئرز لیے ہیں اور صرف اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری کے ہیں اور صرف چار عرب روپے ملے گا اس پی آر کو کامران کہانی یہاں پہ نہیں ختم ہوتی اور بھی بڑا کچھ کیا گیا ہے پندرہ روپے فی کلو فیرلک سائز ڈیوٹی آپ کو پتہ ہے چینی کے اوپر لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ چیزوں پہ انہوں نے ٹیکس واپس بھی لیا ہے سیلس ایک جہاں پہ انہوں نے کچھ دباؤ آیا ہے بٹ اس پہ جیسے پیٹرولیم لیوی کا اسی کے بجے سبتر پہ فی لیٹر کر دیا گیا جو سٹیشنری ہے اس میں پینسلز ڈرائنگ جو آپ کے بکس ہیں اس کو اس کے اوپر تو لگا دیا ہے انہوں نے ٹیکس دس فیصد لیکن آپ کے جو ایڈیوکیشن میٹیریل ہے جو نیوز پیپرز ہیں اور جو کتابیں ہیں اس کے اوپر سیلس ٹیکس جو لگایا تھے انہوں نے واپس لے لیا ہے وہاں پہ چھوٹ دے دی ہے لیکن چونکہ چوری جو ہے ٹیکس چوری کو کیسے اس کا تحفظ کیا جاتا ہے جب یہ پارلمنٹ کے اندر بھی سپیچیز ہو رہی تھی ہیں سینس ٹینٹوین اور فائنیس میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو جو فاتا ہے جو آپ کے خیبر پختونخواہ میں وہ قبائل علاقے جو زم ہو چکے ہیں ان کو سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی دو ہزار غالباً تئی سے دو ہزار چوبیس تک اس کو انہوں نے پہلے بھی ایکسٹینڈ کیا آج اس کو فردر ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا باون عرب روپیہ نا صرف یہ ان کا جو ان کے گھروں کو فاتا اور کے جو ایرسوائل فاتا کے جو ایریاز ہیں ان کے گھروں کو جو بجلی کی سپلائی ہوتی اس کے اوپر بھی اٹھارہ فیصہ جی ایسٹی تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے خیراتی ہے سب تالوں کو جو سپلائی ہوتی تھی بیجل اور گیس کی اس کے اوپر بھی جو سیلس ٹیکس کی چھوٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے اب دوبارہ اس کو بحال کر دیا ہے تین اور جگہوں پر سیلس ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے ازاد جمعہ ان کشمیر میں جو بجلی فروخت ہوگی اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس نہیں لگے گا اس کے ساتھ ہی جو سونا سونا کامران گولڈ ایک تو لوگوں بل پڑ کے نید آ جائے گی یا کسی کی اڑ جائے گی یہ دوسرے والا سونا گولڈ اس کی درامت کے اوپر جو سیلز ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تیسری چیز ایک اور بھی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جہاں پہ ٹیکس رہا آپ کو پتہ ہے دودھ کا ڈبا بچوں کا دودھ اور ایک جو انٹری انہوں نے اور ایڈ کی ہے جو پہلے بجٹ میں نہیں تھی جو کورپوریٹ ڈیری فارمنگ ہوتی ہے وہاں سے جو دودھ کی سپلائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہے اٹھارہ فیصد اور جو الپی جی کی فروخت پہ جو ٹیکس تک پرپوزل دس فیصد سے بڑھا کے اٹھارہ فیصد کرنے کا تھا وہ انہوں نے جو ہے اس کو دس فیصد ہی رکھا ہے اور جو برینڈڈ شاپس کی اوپر جو کپڑا فروخت ہوتا ہے جس کے ہم نے بات کی تھی اور ایک جو فیصلہ جمالی صاحب بھی انڈس موٹرز کسی ہے وہ ہمارے شو میں آئے تھے کہ جو پالیسے سے ڈیوییشن ہے کہ جو مقامی طور پر ہائیبریڈ گاڑیاں بن رہی ہیں اس پر جو انہوں نے پچیس فیصد سیلز ٹیکس لگایا تھا اس کو اب انہوں نے یہ واپس لے لئے واپس لے لئے اور ہمارے شرعہ پار پچیسد رہے گا میرے خیال میں جو وہ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ دوزار اکی سے لے کے دوزار شبیس تک ایک پالیسی ہے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایک انویسٹر کو ایک پالیسی دی تھی کہ اس پالیسی کے تحت آپ انویسٹ کریں تو یہ انہوں نے اس میں ایک تبدیلی کی ہے یہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ تبدیلی ہے ایک دو چیزیں اور بھی اچھی ہوئی ہیں پالیسی کے اوپر ہے تیکس لگا دیا ہے دس فیصدے تیکس لگا دیا ہے وہ انٹری میں تھوڑی سی چینجی اس سے ایمپریشن ہی آرہا تھا کہ جیسے یہ تیکس نہیں لگا تو پالیسی کے اوپر تیکس لگا ہے پالیسی اور کیٹل فیلد دونوں میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ ہم نے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ہولی کاؤز کو تیکس کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے جانوروں کے چارے کو تیکس کر دیا تو بات یہاں تک آگئی تھی ایک جو چیز ان کے ابھی بھی اچھی ہے جس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے وہ ایکسپورٹرز کے اوپر انکم ٹیکس سٹینڈرڈ 29% ہی لگے گا تاہم کوشش پوری کی گئی جو مرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے آئی ایم ایف نہیں مانا آئی ایم ایف نے ان کو یہ جواب دیا آگے سے جو ذرائع نے بتایا کہ ایک ہی آپ نے اچھا کام کیا ہے بجٹ میں اس کو بھی واپس لینا تو کچھ تو بجٹ کی فیش سیونگ رہنے دو تو اس لئے ایکسپورٹرز کے اوپر اب نورمل ٹیکس جو ہے وہ لگ گیا ہے کامران جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک بڑی سٹرگل تھی between the forces جو ٹیکس سے بچنا چاہتی تھی جس میں سیلیڈ کلاس بھی تھی اور گورنمنٹ جو ٹیکس لگانا چاہتی تھی بہت زیادہ سیاسی سمجھوتے کی ہیں وزیراعظم شاہ باشیف صاحب نے اور جو ایک چیز بڑی glaringly سامنے آئی ہے اس ایکسسائز سے کہ اس بجٹ کے اندر کوئی political wisdom نظر ہمیں نہیں آ رہی یہ bureaucratic بجٹ ہے اس کو کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ ایک بینکر کی mindset سے ایک بجٹ بنا ہے اس میں میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے جو ایک کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ان حالات میں قوم سے کہا جاتا کہ آپ سے ہم قربانی مانگ رہے تو ہم خود بھی قربانی دیں گے وہ جو efforts ہیں وہ sincerity جو ہے وہ اس میں missing ہے although آج prime minister نے ایک statement دی ہے کہ ہم نے تنخواہ در طبقے کا بڑا خیال رکھا ہے بجٹ میں جو solid class government implies ہیں وہ complaint یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے ہمارے ہمیں 20 سے 25 فیصد تنخواہ میں اضافہ کیا دوسری طرف آپ نے ہم پر tax لگا دے تو net effect ہمارے اوپر زیرو سے لے کے 2 فیصد تک چلیں یہاں پر break لیں گے اور break کے بعد ذکر کریں گے جہاں ایک طرف جو عوام کے اوپر taxوں کی بھرمار کی جا رہی تھی تو ایک کوشش ہوئی خاص کر کے جو banks ہیں ہمارے commercial banks کہ ان کو اربوں روپے کا relief دینے کی ایک کوشش کی گئی وہ کوشش کیسے ناکام ہوئی break کے بعد ذکر بات کریں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام the review کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ the review میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں بالاخر آج قومی اسمبلی نے دوہزار چوپیس بچیس کا جو بجٹ ہے وہ منظور کر دیا یہ بجٹ جس میں ہم پہلے بھی کئی رفعہ بات کر چکے ہیں کہ پندرہ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں اور کم و بیش تمام جتم جو طبقے ہیں انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا ہم نے دیکھا کہ ایون کے حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی زردار تقریر کی تھی قومی اسمبلی کے اندر لیکن ایوری بڑی نوز کہ ایڈی اینڈ اف تی دے جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں وہ فائنینس بل کے حکمہ ووٹ دیں گی اور آج وہی ہوا کہ ڈسپائٹ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کھا کہ ان کو تحفظات تو ضرور ہیں جو بھی بجٹ کے اندر تجاویز دی گئیں ہیں لیکن کیونکہ اگر وہ یہ منظور نہیں کریں گے بجٹ تو پھر ملک کے اندر فردر انسٹیبلیٹی آئے گی شہباز اس میں امپورٹن بات ہے کہ ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو ہمارا ٹکر بھی چل رہا ہے کہ اس میں ہم نے اس کو یہی کہا ہے کہ یہ ایک تباہ کن بجٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ تباہ کن بجٹ کیوں ہے کہ ایک تو ہم نے بہت سے ڈسکشنز بھی کی تھی جو رییکشن بھی آیا تھا تو اوور آل سب سے پہلے آپ ایک سنس دیں کہ جو رییکشن آیا تھا کیا اس کے بعد حکومت نے عوام کا کچھ سوچا یا مزید پرابلمز بڑھیں گی اس بجٹ کے اپروف ہونے کے بعد کامران ابھی آپ نے بولا کہ یہ پندرہ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائیں گے یہی بات ہم نے کی تھی بارہ جون کو جو آپ نے نمبر بولا ہے جس طرح ملک میں ہر دن بدلنے کے ساتھ مہنگائی کی شرعہ بدلتی اس طرح اماؤنٹ آف ٹیکسز جو انہوں نے نئے ٹیکسز لگا جاتے ہیں وہ بھی بدل رہی ہے ہر دن کے بدلنے کے ساتھ تو ہم ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ جو پندرہ سو ارب روپے کے نئے اضافی ٹیکسز تھے اس کا نمبر بڑھ کر تقریبا سترہ سو ارب روپے ہو چکا ہے اور آج کے دن تقریبا دو سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز بجٹ میں لگائے گئے ہیں تو مطلب بجائے عوام کو ریلیف دینے کے شاید ہم توقع کر رہے تھے کوئی تنخواہدار طبقہ آپ کو پتا ہے کہ چیخیں مار رہا تھا کہ یہ تو پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت نظرسانی نہیں کرے تو اس کا مطلب مزید ٹیکس لگانے کا مطلب ہے کہ حلاب وہ تین میری اس کے اوپر پالیسی کومنٹس ہیں اور پھر ہم اس کو بتائیں گے ناظرین کو جسٹیفائی کریں گے کیوں میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں نمبر ون اس بجٹ کی کوئی اکنومک پالیسی ڈائریکشن نہیں ہے یہ ڈائریکشن لیکس بجٹ ہے نمبر ٹو یہ بی بی بجٹ ہے یہ بینکر اور بروک ریٹس کا یہ بجٹ ہے یہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں نظر آتی نمبر تھری جو مخصوص محفادات ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتہ کوئی ہو کسی اور کے ہو ان کا تحافظ کا یہ بجٹ ہے اور مور امپورٹنڈی بکاوز آل دیس تری فیکٹرز اس بجٹ کے بعد پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے اور باہر جانا حکومت نے آج پہنگا کر دیا جو سب سے پہلے بات کی کہ یہ ڈائریکشن لیس بجٹ ہے تو کیا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے کیا اس کی تمام جو سمت ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف نہیں جا رہی کیونکہ اگر تو ڈائریکشن لیس ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لینے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایکنومک پولیسی ڈائریکشن لیس بجٹ ہے جس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس بجٹ کا کوئی ایکنومک پولیسی کا کوئی سر پہن نہیں ہے آئی ایم ایف کا پروگرام لینے سے تو تعلق ہے وہ تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں سارا مقصد ہی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا کسی طریقے سے اس کا حصول ہے اس کو ممکن بنایا جائے اور اس چکر میں یہ ایسے کام کر گئے ہیں یقین مانے میں جب بارہ جون کو جب بجٹ کے بڑی تکلیف ہو رہی تھی آج اٹھائیس جن کو میں نے جب روائز فائنس ایک جو نیشنل اسمبلی نے اپروف کیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ ہے پڑھتے ہو بڑی تکلیف ہو رہی تھی آل دو ایز جنرلس ہمیں کوشش کرنی ہی چاہیے کہ اپنی جو ہمارے جذبات ہیں اس کو سائٹ پر رکھیں صرف جو ایک چیز لیکن جب وہ چیزیں سامنے ہاتی ہیں کیونکہ آپ پہ بھی سوپر ٹیکس لگ رہے ہیں بلکہ میرے پہ تو سو فیصے سوپر ٹیکس لگنا ہے چاہیے اس کے آپ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں سوپر ٹیکس تو بہت پیچھے رہ گیا ہے اس میں ایسے ایسے کام ہو گئے ہیں کہ جیسے ہم نے سینیٹر انوشا رحمان کا جو جملہ بولا تھا ان کو اس بات کا بھی اثر نہیں ہوا ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے اٹھارہ فیصد اس کے دودھ کے اوپر یہ ان کے جملہ ہے ہمارا جملہ نہیں ہے آج میرا خیال اب ون بائی ون اسے گو تھو ہوتے ہیں کہ کیا کیا گیا اس قوم کے ساتھ دیکھیں اگر تو مشکل حالات تھے کامران تو بالکل سٹیپس لینے چاہیے تھے پھر کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے تھا آج جو ایک کام بڑے خموشی سے یہ باریکی ہیں جو ڈالتی ہیں نا مجڈ کے اندر یہ آخری فائنائس ایکٹ کے اندر اکثر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بیفور بھی گوئنگی انٹو دیٹیلز کے آگے کیا ہو رہا ہے ناظرین آج بھی کچھ انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اور آج کی جو انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ دی گئی ہے جو تمام سرکاری ملازمین چاہے وہ سرویس کے اندر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں وہ تمام فوجی ہمارے جو آم فوسز کے لوگ ہیں چاہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا سرویس کے اندر ہیں ان تمام کو جو سیل کریں گے اپنی پرپرٹی کی اس کے اوپر ایک ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کی چھوٹ اس بجٹ میں دے دی گئی ہے جس کو آج قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا گی اس کے علاوہ شہدہ اور جنگ میں زخمی ہونے والے جوان ہیں ان کے لیے بھی انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے جس کو کوئی بھی اپوز نہیں کر گا ہم بھی اپوز نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ سرکاری ملازمین چاہے وہ ریٹائر ہو چکے ہو یا سرویس میں ہو ملٹری پرسنل اور ایک سرویس میں ان سب کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے جو وہ جائداد کی فروخت کریں گے اس کے اوپر میں ریلیمنٹ وہ کلاوس پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے یہ آج جو فائنیس ایک پاس ہوا ہے اس کے ایک سیکشن 236 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی سیکشن 236 اس چیز سے ڈیل کرتا ہے کہ جب کوئی آپ پلوٹ بیجتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر فائلر نون فائلر اور لیٹ فائلر کا ایک ٹیکس لگتا ہے فائلر کا ریٹ اس میں تقریباً چار فیصد ہے نون فائلر اور لیٹ فائلر کا تو بہت ہی زیادہ ٹیکس ہے لیکن مکمل طور پر چھوٹ دی دی گئی ہے اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں یا لوگ ہیں یا افراد ہیں جن کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ the expression war wounded person while in service of Pakistan armed force or federal or provincial government or an ex-serviceman and serving personnel of armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial government shall be inserted مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ٹیکس آج income ٹیکس ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے اب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں discussion کو یہ تو حکومت میں نے جیسے بولا کہ جس کا تحفظ کرنا ہے وہ کیا گیا ہے ایک اور proposal تھا کہ چونکہ بہت سارے جگہوں پر ٹیکس کی چھوٹ بھی دینی تھی کسی جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی تھی کسی جگہ پر کسی اور کو accommodate کرنا تھا تو دو دن پہلے ایک تجویز آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی گئی کہ جو stock market کی شیئرز ہیں ان کی trading کے اوپر ایک capital value tax لگا دیا جائے خرید اور فروغ دونوں کے اوپر zero اشاریہ ایک فیصد کے اوپر وزیراعظم پاکستان نہیں ماننے کیونکہ وہاں پہ تحفظ کرنا تھا کیا یہ سارا بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پاس ہوا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ایک سخت ترین شرط تھی کہ جو pesticide ہیں جو عدویات استعمال ہوتی ہیں زراعت کے اندر اور اس کے ساتھ ہی جو خاد ہے اس کے اوپر پانچ فیصد federal excise duty لگا دی جائے اس کا جو revenue کا estimate تھا تقریباً 60 عرب روپیہ تھا آئی ایم ایف کے لیے یہ ایک non-negotiable condition تھی لیکن چونکہ پاکستان people's party کا اس پہ اتراز تھا اور ان کی مخالفت تھی تو یہ tax نہیں لگا کامران اب tax کہاں کہاں لگا میں نے بتا دی آپ کو کہ جہاں پہ جس کا تحفظ کرنا ہے حکومت کرتی ہے اچھا وہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کسی زمانے میں ایک بات مشہور تھی ابھی بھی شاید ہوگی اتنی نہیں ہے کہ صحافی زیادہ بدنام بھی ہوتے تھے خاص کر کے district جو correspondence یا عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو نہ کر صحافت کا card مل جائے بے شاید آپ نوکلی نہ کرتے ہو لوگ پیسے دے کے بھی ادارے سے card بنوالے تھے تاکہ کوئی benefit لے سکیں تو اب جو آپ نے جو سرکاری ملازمین والا بتایا کہ ٹیکس کی چھوٹ ہے تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ہم بھی کام تو یہی کریں گے ایک سرکاری ملازم card ہم بنوالے تھا تاکہ ہم اس کے بعد پھر صحافت چھوڑ کے plot کے خیدہ فروغ شروع کر دیں نہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے وہ بھی چلتا رہے گا وہ double فائدہ ہوگا card بنالے سرکاری ملازم کا بنالے چاہے ریٹائیڈ ہو ہم ریٹائیڈ ہو گئے ریٹائیڈ ہو گئے کیونکہ ایک بات بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو لوگ شہداء ہیں ان کے لبائکین ہیں یا لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ایپسلوٹلی اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے it make sense لیکن اندر وائز یہ بلینکٹ باقی سرکاری ملازمین کو ریٹائیڈ ہے یا سرونگ ہے ان کو اس طرح کی ایگزمشن دینا کیا وہ عام شریع نہیں ہے تو پاکستان کا آئین ہے اس کے بھی خلاف ہے کیونکہ آئین کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں اور یہ کوٹ میں چیلنج ہونا چاہیے لوگ کرتے بھی ہیں اس طرح کی ایگزمشن اب آپ نے کہا کہ سیلیڈ کلاس کو ریلیف بڑے ہمیں امیدیں دلائی گئیں صحافیوں نے احتجاج بھی کیا پوست پجر پریس کونفرس میں سوشل میڈیا کے بھی اوپر کیمپین چلی لیکن چونکہ ہم سیلیڈ کلاس ہڑکوں پہ نہیں آ سکتے ہمارے پاس نیشنل اسیمبلی میں ووٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز رکوا سکیں تو بجائے اس کے کہ ٹیکس ریٹ کم کرنے کے جو ہائیس انکم ٹیکس کی سلایب ہے اس کے اوپر دس فیصد سرچارج ٹیکس کے اوپر لگا دیا گیا ٹیکس کے اوپر ٹیکس کیا ہے ٹیکس کے اوپر ٹیکس تو می لارڈ یہاں پہ تو کوئی سننے والاگ نہیں ہے اس کے مطلب ہے کہ انہوں نے جواب دی ہے کہ اور آپ پروٹیسٹ کریں اور پروٹیسٹ کریں جبکہ آپ کے پاس نہ پارلیمنٹ میں ووٹ ہے نہ آپ کے پاس چھڑی ہے تو آپ کی جورت کیسے ہوئی کہ آپ ہم سے یہ ریلیف مانگیں تو ناظرین ایک اور جو انٹرسٹنگ میر اس حکومت نے لیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آئیڈیاز آتے ہیں کوئی بینکر لے کے آیا ہے کوئی بیروکریٹ لے کے آئے کیونکہ پولٹیکل وزڈم تو اس بجٹ میں مجھے نظر نہیں آ رہی پروپوزل یہ ہے کہ اگر آپ کی سالانہ آمدن ایک کروڑ روپیہ جو کیا منظور کر دیا یہ پروپوزل قومی اسمبلی نے جو اب آپ کے اوپر اطلاق ہو گیا اس ٹیکس کا کہ اگر آپ کی سالانہ آمدن ایک کروڑ روپیہ ہے یا اسے زائد ہے آپ چاہے سیلیڈ پرسن ہے چاہے نون سیلیڈ پرسن ہے تو آپ کے اوپر جو بھی ٹیکس آپ پے کریں گے چونکہ ایک روڑ کی آمدن ہے تو ہائیس آپ کو ٹیکس ریٹ ہٹ کرے گا یا پینتیس فیصد سیلیڈ کے لیے نون سیلیڈ کے لیے پینتالیس فیصد اس کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا دس فیصد سرچارج اس کے اوپر جو ٹیکس آپ نے پے کیا ہے تو افیکٹیو ریٹ جو سیلیڈ پرسن کا ہے وہ اب انتالیس فیصد ہو گیا ہے اور جو آپ کا نون سیلیڈ پرسن ہے اس کا ہو گیا ہے پچاس فیصد تو یہ ریوارڈ دیا ہے اتحادی حکومت نے ان لوگوں کو جن کی زبان نہیں ہے تو اچھا اس کے بعد مانگ لیں برخیال اور منسٹر سے نہیں آپ مانگ لینا ہو سکتا ہے آپ مانگ لیں آپ مانگ لیں میں اتجاج کیا تمام صحافیوں نے اتجاج کیا انہوں نے آپ پہ مزید ٹیکس لگا دی ہے چلیں وہ بھی ادھر ہے ہم بھی ادھر ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا اب آج ہے آگے اس کے جی یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی اچھا جو غیر مقامی رہائشی ہیں پاکستان کے نون ریزنٹ پرسن جو قانون کے اندر ایک و آپ کے ایک ہے ان کی آمدن کو بھی ٹیکس کے دائرہ کار لانے میں اس میں کچھ امینمٹس کی ہیں یہ کہ ٹھیک بات لگتی اس میں مجھے پرابلم نظر نہیں آرہا موبائل فون کمپنیز کی سیمز کے اوپر جو نون فائلرز کی سیمز تھیں یا ان کی کالز اس کے اوپر پچھتر فیسے ٹیکس لگایا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ابھی بھی جو نون فائلرز ان کی سیمز تو بلوک کرے گی حکومت یا ایف پی آر تو اگر یہ کیلی کمیونکیشن کمپنیاں ان سے تعاون نہیں کرتی تو تعاون نہ کرنے کے اوپر جو ان کو ایک انکم ٹیکس کا جنرل آرڈر جائے گا کہ ان کی سیم بلوک کرنے یہ کمپنیز نہیں بلوک کرتی تو پہلے ان پر جرمانہ لگے گا پانچ کروڑ پھر دوبارہ لگے گا دوسرے کے اوپر ایک بیلنسنگ ایکٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ بات ہم کر چکے ہیں سرکاری ملازمین اور آرمی کے جوانوں کی چھوٹ آگئی اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہاں جو اصل انہوں نے گیم ڈالی ہے جہاں سے میں کہتا ہوں مہنگائی کا توفان آئے گا سیمٹ کی اوپر جو ایک سائز ڈیوٹی ہے اب یہ کیسی حکومت ہے قسم سے یہ بندہ حرار رہ جاتا ہے سیمٹ کی فی بوری کی اوپر چار پے فیڈل ایک سائز ڈیوٹی لگا دی اس وقت جو ریٹ تھا بجٹ پاس ہونے سے پہلے دو روپے تھا اب چار پے صرف ایک میئر سے اسی ارب روپے صرف ایک دو روپے لگانے سے سیمٹ کی بوری کم از کم سو روپے فی بوری مہنگی ہو گئی ہے یہ تو وہ ہے جو ٹیکس کے وجہ سے اب اس کا اڈوانٹیج کمپنی اپنی طرف سے اور بھی لیں گی سو روپے کی تو کر دیئے گاڑیوں کے اندر موبیل آئیل استعمال ہوتا ہے انجین آئیل اس کے اوپر کیوں آپ لوگ جی ایس ٹی دیتے ہیں صرف آپ کی جرت ہمیں پیسہ چاہیے کیونکہ ہم کل کی پروگرام میں بات کیوں چاہیے کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان کو اور پیسے چاہیں گے کیونکہ نیشنل اسمبلی کو اور پیسے چاہیں گے کیونکہ سینٹ کو اور پیسے چاہیں گے تو گاڑیوں کے انجین آئیل کی اوپر بھی پانچ فیصد فیڈل ایک سائز ڈیوٹی لگا دی ہے کامران انہوں نے صرف اس ایک میر سے کم از کم بیس عرب روپے آئے اور جو پیٹرولین لیوی آپ کی وہ ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستر روپے کر دی گئی ہے جو اگین ڈریکٹ اس کا ابھی جو لیوی بجرد میں پروپوزل تھا اسی کا اس کو کر دیا ہے ستر یہ ان کی میربانی نہیں ہے کیونکہ وہاں سے پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام میں دو سو پچاس عرب کی کٹوٹی کی گئی اور یہاں سے ساٹھ سے اس کو ستر کر دیا بجائے اسی کرنے کے اچھا اگر آپ چونکہ آپ کی جورت یہ کہ ہم نے آپ کی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا مافی نہیں مانگتے آپ لوگ آپ سوچتے ہیں کہ آپ بڑے ہی پاورفل لوگ ہیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے انہوں نے اسی ملک شٹ کے بھی نہیں جا سکتے جو بجٹ پاس کی آج پاکستان میں رہنا مشکل اور پاکستان سے جانا بھی مشکل تو چونکہ آپ کی بڑی خواہش ہے آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہے جا کے رہنا ہے تو ایڈی سوکھیں تو تاروں سے جان نہیں دینا یہ حکومت ہے شہباز شریف کی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے قومی ساملی سے کون سا بجٹ پاس کروایا ہے اگر آپ کی جورت یہ ہوئی کہ آپ ایکانومی کلاس کی ذریعے باہر ملک سے ٹرائیول کریں گے تو آپ کے اوہر بارہ ہزار پانچ سو روپیا فیڈل ایکسائز جوٹی دینی پڑے گی چلے جائیں ملک سے بہر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ویسے جہا کہ اپنے گومنے بھی جانا ہو تب بھی آپ کو ایکسائز جوٹی دینی پڑے گی تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں بزنس سے پاکستان سے پیسہ بڑھا چلو یورپ پر چکر لگا کے آتے ہیں تو اب وہ چکر لگانا بھی آسان نہیں ہے پہلے آپ کے جو فیڈل ایکسائز جوٹی کا آپ کو دینی پڑے گی تین لاکھ پچاس ہزار روپیا اور اگر آپ یہ بزنس کلاس کی اوپر اور اگر آپ میڈل اس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں کہ اس میں اگر آپ عمرہ حج بھی ہے تو اس کے اوپر جو پہلے فیڈل ایکسائز جوٹی کا ریٹ تھا ایک لاکھ پچاس ہزار اس میں بھی ساٹھ ہزار روپیا کا اضافہ کر دی اگر دو لاکھ دس ہزار روپیا ہو گئی ہے پاکستان میں رہیں گے تو بچوں کی دودھ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا اپنا جو دودھ پینا اس پر ٹیکس دینا پڑے گا گھر بنانے کے لیے سیمنٹ خریدیں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا گھری چلانے کے لیے اس پر پیٹرول ڈلوائیں گے تو پیٹرولیم ڈیوی دینی پڑے گی انجن صحیح رکھنے کے لیے ٹائم پر آئل چینج کروائیں گے تو اس کے اوپر ایکسائز جوٹی دینی پڑے گی اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ ایک چھوٹیزی بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کی حکومت نے کیا کارنامے کی ہیں سٹے ویڈاس جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف جو حکومت ہے اس نے عام آدمی کے اوپر اور ہر طب کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے لیکن یہ بجٹ جو آج پاس ہوئے ایک کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے بینکوں کو اربون اوپے کا ریلیف دیا جائے اب بار بار آپ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ کسی بیروکرائٹ کا یا کسی بینکر کا بجٹ ہے تو یہ کیا سٹوری ہے جو بینکوں کو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی but some or the other you did a story اور وہ پھر جو پلان ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا دیکھیں اس میں قانون یہ ہے اس وقت کہ جو بینکس ہیں ان کے اوپر ایک نومل انکم ٹیکس کا ریٹ ہے 39% چونکہ بینکس جو ہیں ان کے منافعے کے اوپر ان کے منافعے کے اوپر اس وقت 39% ٹیکس ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ حکومت کو بہت زیادہ قرضہ دیں گے جو ان کی انویسمنٹ ہے اور یہ عوام کو بزنسز کو کنزیومرز کو کم قرضہ دیں گے تو ان کو دس فیصے سے لے کے پندرہ فیصد تک ایک اضافی ٹیکس دینا پڑے گا اپنی آمدن کی اوپر اس وقت جو بہت ساری بینکس ہیں وہ بڑی خوشی خوشی سے وزارت خزانہ کو قرضہ دیتی ہیں جس میں افکورس بینکس جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کو مجبور تو نہیں کرتی ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لیں گورنمنٹ کی مجبوری ہے ان بینکس سے قرضہ لینے کا تو اٹھ دہ سیم ٹائم جو کہ اکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اکنومک گروت بھی ملک کے اندر ہو تو انہوں نے یہ پندرہ فیصد تک ایک اضافی ٹیکس جو ہے بینکوں کی اوپر لگایا تھا مجھے آج سے کچھ دو ہفتے پہلے ایک انفرمیشن ملی سورس کی طرف سے ایک اٹیمٹ ہو رہی ہے کہ اس ٹیکس کو جو ہے وہ واپس لینے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں گیا کچھ سینر حکام سے ملا میں نے کہا جی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو مجھے بے پاس یہ ہے نہیں ہم تو اس کو بڑا اور قانون کو سخت کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو کیلکولیشن ہوتی تھی ٹیکس کی ابھی بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے ایک لیول چیک کرنا ہے کہ کس لیول تک انہوں نے گورنمنٹ کو قرضہ دیا اور کس لیول تک انہوں نے بزنسز کو دیا اس کی کٹ اف ڈیٹ تھی 31 دسمبر ہر سال کی تو انہوں نے کہا جو 31 دسمبر کی ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے بینکس ٹیکس کو آوائیڈ کرتی ہیں وہ اپنی انویسمنٹ جو وہ سٹیٹ بینک میں پاک کر دیتی ہیں اور ہمیں پیسہ کام ملتا ہے تو ہم اس کو اینوال یا منتھلی ایوریش پہ لے جائیں گے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہ کر لیں گے تو آپ کی جو ریکووری ایسے اور اچھی ہو جائے گی پھر مجھے تین دن پہلے خبر مل گی بھئی یہ کام ہو چکا ہے ایک انڈیسٹینڈنگ ہی ہو چکی ہے پاکسن بینکس اسوسییشن اور فیڈل بورڈ آف ریونیو کے درمیان پھر میں نے یہ سٹوری کی سٹوری یہ تھی کہ یہ پندرہ فیصہ تک اضافی ٹیکس ہے یہ حکومت بجٹ میں واپس لے لے گی اور اس کا ڈرافت قانون تیار ہو چکا تھا میرے پاس اس کا کچھ میں نے چیک بھی کیا کسی جگہ پر دیکھا بھی اور اس کے بدلے میں جو بینکس ہے انہوں نے ایڈوانس انکم ٹیکس دے دیں گی ایف بی آر کو مطلب وہ ٹیکس انہوں نے جو جولائے آگرس اور سپٹیمبر دو ہزار چوبیس میں دے رہا جو اگلے مالی سال کا ٹیکس بنتا ہے وہ اٹھائی سو نتیس اور تیس جون کو ایف بی آر کو مل جائے گا تو اس سال کا جو ایف بی آر کا حدف ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ اس کے وہ قریب قریب پہنچ جائیں گے ایک وہ چیز جو ویسے ہی ایف بی آر کو ملنی ہے جولائے میں ملنی ہے یا سپٹیمبر میں ملنی ہے وہ ایڈوانس میں لے لیں گے دوسرا اس کے اندر اشو یہ تھا کہ جو سوپر ٹیکس ہے جو ایک اور ٹیکس دس فیصد لگایا ہے وہ بینکوں کے اوپر بھی لگایا ہے اور انڈویجولز کے اوپر بھی لگایا ہے تو بینکس اس کے گیس کوٹس میں گئی ہوئی ہیں تو انہوں کی سیٹلمنٹ یہ تھی کہ ہم وہ جو سوپر ٹیکس دسپیوٹڈ ہے وہ بھی ہم آپ کو پے کر دیں گے اب سوپر ٹیکس اڈوانس ٹیکس اور یہ اضافی پندرہ فیصد ٹیکس تینوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس کو ایسے بیچنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو بڑا ایک فیور لے رہے ہیں بینکس ہمیں فیور کر رہی ہیں لیکن جب میں نے خبر کی معاملہ وزیراعظم کے نوٹس میں آیا اور جو میری اطلاع ہے ڈیپیٹی پرائم منسٹر جو فورم منسٹر بھی ہیں ساگڈار وہ پرائم منسٹر سے ملے اور پھر کل یہ جو ٹیکس ہے جو یہ پروپوزل تھا اس کو ختم کرنے کا کل رات پھر جو قانون تھا پروپوز اس کے اندر جسے آج پاس ہونا تھا اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو کم از کم صرف ایک میر سے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں خبر سے باست میں نے کبھی کریڈٹ تو نہیں لیا اس ایک خبر سے جو کم از کم بھی حکومت کو فائدہ ہوا ہے جو میرا اور آپ کا فائدہ نہیں وہ ساٹھ ارب روپے سے لے کے نوے ارب روپے ہیں اور اگر اس پر یہ عمل درامت کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ اتنا وہ ان کو اترائی خزانے میں نقصان ہوتا یہ نہیں جانا تھا تو آخر یہ اگین وہی کہ جس کا جتنا جہاں پر زور چلتا ہے اس کی یہ کوشش کی گئی ہے لیکن یہ بھی ایک آئیرنی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پرائم منسٹر نے جب ان کے نوٹس میں بات ہے انہوں نے انٹرمین کیا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر انہوں نے سٹینڈ لیا باقی کئی ایسے معاملات ہیں تو وہاں پر کیا ان کا بس نہیں جلا میں کہتا ہوں یہاں پر غالبا ان کی مجبوری نہیں تھی پرائم منسٹر کی اصل میں ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں اور ہم افیکٹ بھی ہو رہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اب جو وزیر خزانہ ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہے وہ آئیم ایف کو بھی آئیم ایف بھی انفلنس کرتا ہے اس کو باقی سٹیک ہولڈرز بھی انفلنس کرتے ہیں جو پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر خود نہیں ہے ان کو بہت سار جگہ سے پریشرز لینے پڑتے ہیں انہوں نے باکستان پیبلز پارٹی کو خوش رکھنا ہے انہوں نے باقی تحادی جماعتوں کو خوش رکھنا ہے انہوں نے اپنے کابینہ کو خوش رکھنا ہے انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو خوش رکھنا ہے اس چکر میں کمپرومائزز ہو جاتے ہیں اگر وہ سٹاک پارکٹ پر ٹیکس لگا دیتے تو شاید آج گھروں پہ اور جگہوں پہ ٹیکس نہ لگتا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین اگر کوئی بھی حکومت اور اگر جو وزیراعظم ہوتے ہیں اگر وہ اپنا فیصلہ میرٹ پر کرے تو اگر یہ واقعی یہ والا جو بجٹ کا پروسس بھی ہے جو آری جو ڈسکیشن کر رہے تھے حکومت کو جتنے بھی سخت ترین اقدامات کرنے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کے یہ بجٹ اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا جس طرح سے یہ ساٹھ ہر پرائمیلس نے بچایا صرف ایک خبر کے اوپر انہیں نوٹس لے کے اس طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ بھی اپنا پولٹیکل وزیم اپلائی کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ خود ایکٹیو ہوتے تو شاید آج جتنا کریٹسزم حکومت کے اوپر وزیر اعظم کی اوپر ہے وہ اتنا نہ ہوتا ہے برحال قانون پاس ہو چکا ہے اور دعا تو ہم یہ کر سکتے ہیں اس حسلہ یہی رک جائے لیکن جس قسم کا یہ بجٹ ہے اور جس قسم کی ٹیکس اقدامات کے ہیں کیا اور جو ٹیکس کا حدف ہے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے تیجون سے پہلے ایک منی بجٹ آیا ہے ایک اور کم از کم ایک اور منی بجٹ بھی شاید پھر ان کو سال کے دوران لینا پڑے ہیں ہم چھوٹی بریک لیں گے تو بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے stay with us جی بریک کے بعد دیکھتے ہیں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گزشتہ رات یا ارلی موردنگ جب بیشتر پاکستان میں عوام کے ریجن میں عوام سو رہے تھے تو امریکہ میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ مبائسہ صدارتی ہو رہا تھا جو موجودہ امریکہ کے صدر ہیں پائیڈن اور ان کے جو مدے مقابل ہیں جو اس سال کے آخر یعنی کہ پانچ نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے ہیں ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ایک صدارتی مبائسہ ہوا یہ غیر معمولی مبائسہ اس لیے تھا کیونکہ عام طور پر اس طرح کے جو صدارتی مبائسے ہیں ان کا آغاز الیکشن سے پہلے ہوتا ہے یعنی کہ عام طور پر سپٹیمبر میں ہوتا ہے لیکن یہ اس لیے اتنا ارلی مبائسہ ہوا کیونکہ جو موجودہ صدر ہیں بائیڈن انہوں نے چیلنج کیا تھا ٹرم کو کہ اگر وہ آ کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور جیسے ہی یہ جو صدارتی مبائسہ پریزیڈنشل ڈیبیٹ شروع ہوئی جو ڈیموکرات تھے جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بائیڈن ان میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ جو پریزیڈن بائیڈن تھے ان کی باتوں میں ربط نہیں تھا وہ ہشکچا رہے تھے بات کرنے میں وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہے تھے اور امیجیٹلی جو خبریں اس وقت امریکن میڈیا میں چل رہی ہیں اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے کیونکہ بائیڈن نے چیلنج تو اس لیے لیا تھا کہ امریکی اوہم کشیر کے لیے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کیوں مسفٹ ہیں وہ کیوں امریکہ کے لیے موضوع صدر نہیں ہوں گے لیکن وہ بالکل چیز جو ہے وہ بیک فائر کر گئی اور اب سچویشن یہ ہے کہ حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے ان کے جو امریکی میڈیا کے بقول کھل کے جھوٹ بولا لیکن بڑے پکے موں سے وہ جھوٹ بولا بڑے وہ اگریسیو تھے لیکن جو ساری ڈیبیٹ ہے وہ شفٹ ہو گئی کہ جس طریقے سے اکاسی سالہ بائیڈن نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا پہلے بھی ان کی عمر کے حوالے سے ان کی جو منٹل صلاحیت ہے بہت سے سوالات تھے لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد وہ جو فیرز ہیں فردر سٹینٹن ہوئے ہیں اور اس وقت امریکہ کے اندر نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ جو سینئر ڈیموکرائٹک لیڈیشپ ہے ان میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی بائیڈن کو صدارتی انتخابات لڑنے چاہیے یا ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے پہلے دفعہ نہیں ہے پریزنٹ جو بائیڈن کا یہ اشو ہائیلائٹ ہوا ہے آئی سے چار سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے وہ ریلیٹیبلی فٹ تھے اور کافی اس وقت کی جو ان کے اگر آپ کیمپین ان کی سپیچیز دیکھیں تو اب ان کے بولنے کا جو انداز اس میں کافی وہ سلو ہوئے ہیں پٹ اس جو یہ سیچویشن ہے اس وقت وہاں پہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے پریزنٹ جو بائیڈن ابھی بھی ہی اس دی فائنل کینیڈیٹ آف دی ڈیموکریٹس یا یہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ابھی بھی پرائیمری کے بعد بھی یا دس اس فائنل دیکھیں ہسٹوریکلی تو یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہوگا ابھی تک جو دیکھیں جو ریپبلکن جو امریکہ کا ایک بڑا پہچیدہ نظام ہے پہلے پرائیمریز ہوتی ہیں اس میں آپ جو پارٹیز کے اندر پہلے ایک توچناہ ہوتا ہے کہ کون امیدوار ہونا چاہیے ریپبلکن کا اور ڈیموکریٹس کا تو ریپبلکن کی طرف سے جو ٹرمپ ہیں ان کو نومینیٹ کیا ہے ان کی پارٹی نے اور جو ڈیلیگیٹس ہیں پرائیمریز میں اور پھر ڈیموکریٹس کی طرف سے بائیڈن ہیں لیکن ان کی جو فارمل اپروول ہے دونوں کی یہ دونوں پارٹیز کا اگست میں کنونشن ہوتا ہے جہاں پر بقیدہ طور پر پھر اعلان کیا جاتا ہے اب کیونکہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈن بائیڈن کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اب یہ پروسس کہتے ہیں کہ بڑا کمپلیکیٹڈ اگر وہ سٹیپ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو پھر اگست میں جو دیموکریٹک نیشنل کنونشن ہونا ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو وہاں پر ڈیلیگیٹس ہیں جو ان کے پارٹی کے افیشلز ہیں جن کو پرائیمریز کے ذریعے بھیجا گیا ہے انہوں نے پلیج کی ہوئی ہے سپورٹ بائیڈن کو اور اگر بائیڈن نہیں ہوتے تو کہنا یہ ہے کہ پھر ایک اوپن ریس ہے وہاں پر کوئی بھی جو امیدوار ہے دیموکریٹک کی طرف سے وہ سامنے آ سکتا ہے اور اس حد تک وہاں پر ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں بھی کہ مثلا جو انفلوینشل وہاں پر پیپرز ہیں مثلا نیو جارک ٹائنز ان کے نانوت چار جو کولمیسٹ ہیں ان کے اگر آپ اس ڈیبیٹ کے بعد ٹائٹل دیکھیں مثلا تھومس فائیڈمن ہے وہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن is a good man and a good president he must bow out of the race یہ after the debate کہہ رہے ہیں پھر ایک اور ان کو نکل جانا چاہیے نکل جانا چاہیے high anxiety from democrats over biden's debate performance پھر ہے مائیکل کوٹلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں is biden too old وہ question کر رہے ہیں اور پھر آگے کہہ رہے ہیں امریکہ got its answer تو اتنی massive level پر وہاں پہ اس وقت opposition ہے اور یہ جو اس کی inclination towards democrats ہے یہ تو ٹرم کے obviously خلاف ہیں واشنٹن پوسٹ وغیرہ بھی even جو سی این این جنہوں نے یہ debate conduct کروائی اور اس کے بعد جو پولز آئے ہیں تو جو دوزار اس سے پہلے جو ٹرمپ اور بائیڈن کا مقابلہ ہوا تھا اور جو debate سوئی تھی اس میں clearly تین جو debate سوئی ہیں اس میں بائیڈن بہت بڑے margin سے آگے تھے لیکن یہ جو debate سوئی ہیں اس میں clearly جو Trump ہیں ان کی approval rating 66% اور 33% پہ آگے ہیں وائس پریڈنٹ جو ہے اس وقت کاملا حیرس کاملا حیرس ان کے ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہیں یا پھر کوئی نیا نیا کینیڈیٹ بھی آ سکتی ہیں دیکھیں ان کی ریپلیسمنٹ کا تو یہ ہے کہ اگر تو بطور پریزیڈنٹ اگر بائیڈن جو ہیں اسطیفہ دیتے ہیں ابھی یا کچھ ان کو ہوتا ہے پھر تو وہ نیشنل وہ سکسیسر ہیں لیکن از نومنی اف دی ڈیموکرائٹ وہ اتنا کوئی ایزی پروسس نہیں ہے کہ نیشنل چوائس ہوگی کہ نیشنل ان کو سکسیڈ کریں گی اور جو کاملا ہیریس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے اس وقت وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی کام ہے تو کلیرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرائسز ہے اور اس سارے دیبیٹ کے بعد ایک جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے میمز بھی چلتی ہیں خود کسی ایک امریکی کومنٹیٹر نے بڑی ایک زبردست اور میننگفل بات کی اور نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی آج کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سوشتے پہ مجبور ہیں کہ گزشتہ چار سال سے امریکہ کو کون چلا رہا ہے اسی کے ساتھ پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ